ہمیں سوال پوچھ لیے گا نا سوال پوچھ لیے گا سیڈ کونسی رہتے ہیں ہمیں بتا جلدے ہیں سوال کریں گے پہلے آپ پر گفتگو کریں نا کہ حلقے میں کتنی محنت کرنا پڑی سر صاحب یہ بتائیے گا آپ نے ایک بہت بڑے سیاست دان کو شکست دی ہے ان کے ابائی حلقے میں بھی اور جہاں آپ کا گھر ہے وہاں پر بھی اب یہ بتائیں کہ آپ جب ایک سیٹ چھوڑیں گے تو ظاہری بات ہے ایک سیٹ پر وہ دوبارہ الیکشن لڑ سکتے ہیں کیا پی ٹی آئی کے پاس آپ کے علاوہ کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو چودری نصار کا دوبارہ مقابلہ کر کے پارلیمنٹ آنے سے روک سکے وہ ہرے کیوں ہیں جیسے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جی میں شکریہ دا کرتا ہوں دونوں علکوں کے عوام کو جنہوں نے برپور اعتماد کیا عمران خان کے ویلین پہ اس کے منیفیسٹو پہ پرخواس کر مجھ پہ بھی انہوں نے ایک ظالم ایک فیرون شخص کے خلاف مجھ پہ اعتماد کیا اور اسی لئے حاصل کی توقعات بھی تھی تو یہ جو ہمارا بائی علکہ تھا ہو سکتے ہیں آپ کے علم میں یہ چیز نہ ہو یہ شروع سے چکریہ اور ٹیکس رائے کی علکہ تھا اور میں نے پانچ بار پروونشل سیٹ پہ اسے ارائے اور اب تیسری بار میں نے اسے نیشنل سیٹ پہ ارائے دو ہزار دو میں بھی ارائے دو ہزار تیرہ میں بھی ارائے اور اس بار دو ہزار اٹھارہ میں بھی ارائے اور صرف یہ نہیں اور صرف یہ نہیں کہ میں نے نیشنل اسمبلی پہ ارائے پچھلی بار میرے چھوٹے بائی نے اسے پروونشل اسمبلی پہ پہ لڑایا اس بار بھی اسے پروینشل سیٹ پہ واسک قیوم جیسے پچھلی بار انہوں نے ارہا دیا تھا اس سیٹ پہ ارہا ہے تو الحمدللہ چار سیٹ پہ اسے اس الیکشن میں ہم نے اسے ارہا ہے لیکن پانچویں ایک سیٹ پہ وہ بچ گئے اور اس کی وجہ ایک اننون لیڈی کو پارٹی نے ٹیکنیکل گراؤنز پہ ٹکڑ دے دیا تھا اور کیونکہ پانچ پر سم کوٹا پورا کرنا تھا اور وہ کوٹا پورا نہیں ہو رہا تھا اور اس سیٹ پہ اسے ٹکٹ دیا اور میں خود بھی اس سیٹ پہ کینڈڈ تھا تو میں نے جب خان صاحب کو کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ یار سینئر آدمی ہو پی ٹی آئی کے وائس پریزنٹ ہو سینئر وائس پریزنٹ ہو اب ایک طرف تم بلے کے سمبل پہ لڑو گے دوسری سائیڈ پہ تم انڈیپینڈنٹ لڑو گے جو تمہارے لیے مناسب نہیں ہوگا وہ ایک انفرچنٹلی ہم نے ایک سیٹ لوس کی ہے لیکن اس کی پولیٹکس بات تو اس کی پولیٹکس کی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور پچھلے ایک سال سے جس طرح کی وہ پولیٹکس کر رہا تھا اور وہ کھیل آپ سے رہا تھا اور ہر ہفتے میں اس نے ایک پریس کانفرنس کرنی ہے اور ایک سسپینس رکھنا اور اس میں کچھ کہنا نہ اور کہہ سکنا نہ اس میں تیورت نہیں ہے بسکل ہی وہ انتائی بزدل آدمی ہے پولیٹکس ہو یا کوئی اور پروفیشن ہو بندے کو بولٹ سٹیپ لینا پڑتا ہے ٹھیک ہے اگر نواز شریف کے ساتھ اختلاف تھا تو بہت پہلے بھی چھوڑا جا سکتا تھا نواز شریف کو جی آئی ٹی میں چھوڑنے اس کی گھاڑی ٹرائب کر کے جاتا تھا تو ڈیسی ان پارک میں وہ لیک کرتا تھا فیصلہ نہیں کر پاتا تھا اور اس نے اپنے آپ کو اکتو اس حوالے سے بھی ایکسپوز کیا تو باقی لوگوں نے بھی اسے ایکسپوز کر دی اسے ووٹ نہ کر دی تو اب آپ کا کوئی پیسسل ہے یہ بتایا کہ حکومت سازی کے بارے سے معاملات نہ تک پہنچیں کب تک آپ کے جو باقی حکومت کے لیے معاملات تک پہنچیں گے آزاد ارکان کتنے شامل ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ مرکز میں بھی لیکن جی مرکز میں بھی کافی لوگ شامل ہو رہے ہیں جو انڈیپنڈنڈنڈ ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہے اور جو پرونس میں ہیں پانچ تو آج شامل ہوئے ہیں اور ڈیل ہی ایک دو تین شامل ہوا کریں گے اور انڈیپنڈنڈ بھی تو ہمارے لیے مرکز اتنا مشکل نہیں ہے تھوڑا مشکل اگر تھا تو وہ پرونس میں تھا ہم نے اٹھینی کاؤس پرونس میں گورنمنٹ بنانی ہے اور ایک دفعہ پرونس میں گورنمنٹ بن گئی ہماری بی ایم ایلن ایلو ایلیمنیٹ ہوا جائے گی بی ایم ایلن میں سے بھی وہی گروپ بن جائیں گی وہ پرانے دوست تھے کراس فیلو تھے ہےچی سن میں تھے پولٹکس میں آ کے تو کوئی دوستی نہیں ہوتی یہاں تو اصول ہوتے ہیں نظریہ ہوتا ہے اور وہ بے اصول شخص ہے وہ کسی کا نہیں ہے امران بھی سمجھ گیا کہ اگر وہ نواز کر نہیں ہے 55 سال جاؤں اس نے پاور انجوائی کی ملائی کھائی چوریاں گھائیں اگر اس کا نہیں ہے مشکل وقت میں اسے چھوڑ کے آگئے تو کسی کا بھی نہیں ہو سکتا ہے خان صاحب یہ فمائیہ کہا کہ آپ کون سی سیٹ جو ہے چھوڑنے جا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کے مخالفے جن کو آپ نے ہرایا چھوڑی نسار ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سے رابطہ ہو چکا ہے یا وہ پرونچن سمجھے کی سیٹ سے یہاں جوائن کر لیں گے اس کے اوپر وہ تحریکین صاحب کو امیت بار ہوگے اس کی پاسپریٹی کنے پر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے کہ میں نے کون سی سیٹ چھوڑنے ہیں ابھی یہ انڈر ڈسکشن ہے یہ نہیں دوسری بات وہ کسی صورت میں نہ آ سکتا ہے نہ اس کے لیے کچھ جگہ ہے ایسا شخص جس کے ڈبل سٹینڈرز ہوں جو کسی کے ساتھ سنسیر نہ ہو جو عوام کے ساتھ بھی سنسیر نہیں ہے عمران خان بھی سمجھتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ بھی سنسیر نہیں ہو سکتا ہے اس لیے پی ٹی آئی میں تو سوال یہ نہیں پیدا ہوتا نا اسے ہمیشہ کے لیے داخلہ بند ہے وہ بند کاری کے میں آیا آپ نے زمنی الیکشن کی بات ہو رہی ہے کیا زمنی الیکشن میں تحریک انصاف میں شموریت کا چانس ہے یا آپ کی طرف سے حمایت کا چانس ہے کس کا مجھ اس طوال کیا ہے پی ٹی آئی کی طرف دیکھیں جی زمنی الیکشن ایک سیٹ تو ڈیفنیٹی میں نے چھوڑنی ہے مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ جو میں چھوڑوں اس پہ دوبارہ آئے اور دوبارہ پہلے سے زیادہ پٹائی اس کی کروں سرور صاحب اہم سوال خوشی ہوگی اور اگر میں دیکھیں ایک سیٹ جو میری ابائی سیٹ ہے جو میں تھرٹی فائی تھاؤزن سے جیتا ہوں جو اس کی ابائی ہے وہ میں ٹویٹی فائی تھاؤزن سے جیتا ہوں جو بھی مجھے چھوڑنی پڑی اگر وہ دوبارہ آیا تو پہلے سے دگنی سے اسے آرنا پڑے گا سرور صاحب آپ کی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے آپ یہ وزارت کا آپ نے سابق وزیرہ داخلہ کو ہرایا ہے تو اب یہ صاحب صاحب قوم کو بتا دیں کہ آپ بھی وزارت داخلہ کے امیدوار ہیں کہ نہیں یہ پیورلی فیصلہ میری پارٹی کی لیڈرشپ کیا ہے میری پری خواہی پاکستان کی پولٹیکس نہیں ہے عوام کی پولٹیکس نہیں ہے اس کی پولٹیکس منافقت پر مبنی ہے اس کی پولٹیکس انتقام پر مبنی ہے اس کی پولٹیکس بددیانتی پر مبنی ہے میرا جو ایک پرسپسون تھا اس کے بارے میں میری یہ خواہِ تو میں اسے ننگا کر سک�وں کہ یہ انتہائی بددیانت شخص ہے نواز شریف کی كابینہ میں اگر سب سے قрутرین کو منسٹر تھا تو وہ چوڑر نسار تھا منافق میں نے اس کے پیپر جو ہے ریکل کروایا تھا آپ اسے نیب میں بھی لے کر جائیں کب تک کب تک